اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سب کے ذریعے کبھی ہماری آزمائش ہوتی ہیں کبھی ان سے ہماری شخصیت نسونما پاتی ہیں اور کبھی بدلتے ہوئے حالات میں ہمارے اندر چھپی ہوئے قوتیں اور صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں بخار اور بیماری سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں اور صحتیابی کے بعد ہم نئے جوش و خروش کے ساتھ زندگی کی دور میں شامل ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ طالبات انشائیہ ایک نصری سنف ہے یہ مضمون کی ایک قسم ہے عام طور پر مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہیں اس کے برعکس انشائیہ میں معلومات کی بجائے خیالات اور تاثرات پیش کیے جاتے ہیں انشائیہ نگار کسی موضوع کے حلقے فلقے پہلو کو شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے انشائیہ میں ابتداء اور اختتام لگے بندے نہیں ہوتے بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور انشائیہ نگار بے تکلفی کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنا ہم خیال بنا لیتا ہے انشائیہ میں موضوع کی کوئی قید نہیں بلکہ کسی بھی موضوع سے متعلق خیالات کا انوکہ پن اور تازگیہ ہی میں انشائیہ کی خوبی چھپی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر لوگ چیزوں کو جس طرح دیکھتے ہیں ایک انشائیہ نگار بلکل الگ زاویے سے ان پر نظر ڈالتا ہے چیزوں کے بارے میں عام لوگوں اور انشائیہ نگار کے خیالات مختلف ہوتے ہیں آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک انشائیہ ہیں زندگی کے معمولات سے اچانک طبیعت اچڑ جائے پورے وجود پر ایک تھکن سے سوار ہو جائے اور اچھا خاصا صحت مند جسم چلتے چلتے رک جائے بلکہ نخرے دکھانے لگے تو سمجھ لیجئے آپ بخار میں مبتلا ہو چکے ہیں تو آپ سمجھ ہی چکے ہوگے کہ ہم سبق نمبر آٹھ بخار پڑھے گے جس کے مصنف ڈاکٹر محمد اصداللہ ہے ڈاکٹر محمد اصداللہ انیس اٹھاؤن میں امراوطی زلے کے ایک قصب ورود میں پیدا ہوئے جنئر کالیج کی ملازمت سے سبق دوش ہونے کے بعد سے ناغپور میں سکونت پذیر ہے انہوں نے انشائیے کے موضوع پر ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی حاصل کی مراتھی کے مزاہیہ عدب کے تراجیم اور بچوں کے عدب پر مبنی ان کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں بڑھے کے رول میں انشائیے کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں پر پرزے اور خواب نگر ان کے تصانیف